بسم اللہ الرحمن الرحیم کم لوگوں تک کس کی ریچ ہو کم لوگ اس کو دیکھیں کیونکہ اس میں ہم بہت زیادہ اپن گفتگو کرنے والے ہیں اور ہم سے براد ہے کہ ہم آپس میں ہم آپس میں میں گفتگو کروں گا آپ وہ گفتگو سنیں گے تو یہ گفتگو جو ہے وہ کچھ لوگوں کو گران گزر سکتی ہے اور وہ جو کچھ لوگ ہیں وہ پاکستان کے طاقتور ترین لوگ ہیں اور جب ہم کوئی لاجیکل question اٹھاتے ہیں صحافت پاکستان میں کرنی اس لیے مشکل ہے یا دنیا بھر میں صحافت کرنی اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ جب یہ کسی طاقتور سے اس کی طاقت کا حساب پوچھا جائے یا اس کے اقدامات جو ہیں وہ لاجیک کے ساتھ ان کے اوپر سوال اٹھایا جائے تو پھر لوگ برا مناتے ہیں اور پاکستان میں برا اگر کوئی مان جائے تو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو اس لیے مجھے غالب یاد آ رہے ہیں غالب نے کہا تھا کہ لکھتے رہے جنو کی حقایات ہوں چکا ہرچند اس میں ہاتھ ہمارے کلم ہوئے تو اللہ تعالی میربانی فرمائے گا پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں سے متعلق ہم یہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی ریاست جس کہہ لیں کہ ٹیڑپن کا شکار ہے یا جو بنیادی منفیکچرنگ جو پرابلم ہے پاکستان کی ریاست کی جو ترقیب ہے اس میں جو بنیادی جہوری جو پرابلم ہے ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈسکس اس لیے کرنا پڑا کہ سر بھارت نے جو آج کی ٹاک آف دا ٹاؤن خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ملک بھر میں قائم کنٹونمنٹ جو علاقے ہیں ان کے جن کو کینٹ ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں وہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہاں پر اب جو ہے وہ خصوصی طور پر فوجی اسٹیشنز بنائے جائیں گے اور یہ جو کینٹ ختم کی کنٹونمنٹ بورڈز ہوتے ہیں وہاں پر سیول آثارٹیز کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا جس طرح پاکستان میں ہے انڈیا میں بھی یہی تھا لیکن اب کنٹونمنٹ بورڈز وہاں پر ختم ہو رہے ہیں تو وہاں پر یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ اب بلدیات کے اوپر آن پڑی ہے تو وہ ان کے سپرد کر دیئے گئے ہیں ایک طرح سے تو یہ مطلب بھارت نے کیوں فیصلہ کیا بھارت نے تو میرا خیال ہے کہ وہ جو سنٹرل کمانڈ تھی وہ بھی ختم کر دی تھی اور یہ نیرو صاحب کے دور میں کر دی تھی اور انہوں نے فوج کی فوج کے ادارے کی اپنی ضروریات کے مطابق کہ اس کا اثر جو ہے وہ سیاسی یا سیول سیٹ اپ کے اوپر جو ہے کیونکہ پاکستان اور ہندوستان جو تھے وہ ایک امپریل سٹیٹ کا پارٹ تھے ایک کالونی تھے اور کالونی کو گرپ اس کے اوپر رکھنے کے لیے وہاں پر جو سیول بورک ریسی ہو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو فوج ہو یا دیگر معاملات ہو یا پولیس ہو ان کو کسی اور طریقے کے ساتھ کے حاکموں والے انداز میں ان کو ٹرینڈ کیا جاتا تھا تو جو گورے پاکستان انڈیا میں یا ہندوستان میں آ کے صرف کر لیتے تھے ان کو کبھی بھی وہاں پر جا کے دوبارہ سروس میں شامل نہیں کیا جاتا تھا بلکہ ان کی کانسلنگ ہوتی تھی کہ اب آپ ایک ازاد ریاست اور ازاد شہریوں کے درمیان آ کے بس گئے ہیں اب آپ کا جو وہ مالکانہ اور شہانہ جو انداز تھا وہ یہاں پر نہیں چل سکتا وہ ہندوستان میں چل سکتا ایک غلام ملک کے اوپر تو بھارت نے مطلب وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے اپنی فوج کی اثر انو تشکیل کی ان کی نفسیاتی طور کے اوپر انتظامی طور کے اوپر ان کی کمانڈ کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا لیکن پاکستان میں یہ کام نہیں ہو سکا ادھر نیرو صاحب نے پہلے کمانڈر ان چیف کو ایکسٹینشن دینے کی بات ہوئی تو انہوں نے اس کو فائر کیا تھا نیرو نے اور یہاں پر ایکسٹینشن دے دی گئی تھی اور پھر یہاں پر پھر جناب چیف آرمی سٹاف جو ہیں وہ کیابنٹ کے ممبر بھی بن گئے تھے وزیر دفاع بن گئے تھے پھر وہ ملک کے مائی باپ بن گئے اور وہاں سے یہ کام سٹارٹ ہے تو برحال وہاں پر بسٹ تھے پورے آپ آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں اس کا جو سائز ہے حجم ہے رکبہ ہے وہ بہت بڑا ہے ان کی فوج پاکستان کے مقابلے کی یعنی کہہ لے کہ عددی حساب سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے ہم ان کے ساتھ کنونشن وار کنونشنل وار جو ہے وہ نہیں کر سکتے اسی لیے پاکستان نے زیادہ ایمفیسائز جو کیا تھا وہ اٹامک پاور کے اوپر کیا تھا تاکہ پاکستان کی سلامتی جو ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے تو جو کہہ لیں کہ کنونشنل وار فیر ہے اس میں ہمارا ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے تو وہاں پر باسٹ کتنے جی باسٹ کنٹونمنٹ بورٹ تھے اور پاکستان میں ہیں ستر کراچی شہر میں ہیں چھے کراچی شہر یہ کلفٹن فیصل کراچی کرنگی کریک ملیر منوڑا گلگت میں دو نتیہ گلی میں ایک نتیہ گلی ایک تفریح مقام ہے وہاں پر بھی ایک کنٹونمنٹ بورٹ ہے پنجاب میں چھتیس ازلاں ہیں ایک اندازے کے مطابق اگر کوئی پرویز علیہ صاحب نے آگے پیچھے کر دیا ہو تو اس کی معافی لیکن کنٹونمنٹ بورٹ اکتیس ہیں میں اب آپ کو جو معاملات ہیں ایک وہ ہے جو پاکستان کے خلاف انڈین ایک ریٹائرڈ میجر ہے گرو آریہ وہ انہوں نے اپنے ایک آرمی چیف وہ جو پچھلے دن جن کا ہیلیکپٹر گرا تھا اور وہ آگ لگ گئی تھی وہ جو چیرمن وہ خصوصی طور پر ان کے لئے عدہ بھی بنائے گا تھا لیکن وہ آرمی چیف رہے تھے انڈیا کے ان کا گھر دکھایا جا کے وہاں پر اور انہوں نے دکھایا کہ جی کہ ایک نارمل ایک عام آدمی کا جس طرح وہ ہوتا نہیں ہے میڈل کلاس ہی ہے وہ والا گھر تھا ان کا اگر پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں آپ کو اس کی کچھ جلکیاں تو وہ ضرور دیکھیے گا ایک گھر میں آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ اگر مجھے اجازت دیں پروڈیوسر صاحب تو وہ میں دکھانا چاہتا ہوں وہ جو گھر ہے میں یہ جناب علی میں محفی چاہتا ہوں چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں میں آپ کو یہ آ گیا یہ دیکھئے گا میں مشہور ایکٹر احمد تاہا غنی کے گھر جنہوں نے فلم جرگار سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور اس کے بعد کئی پاکستانی ڈراموں میں کام کر کے انہوں نے نام کمایا اور خاص کر پریزار ڈراما کے اندر ماجد کے کردار سے انہوں نے خوب شورت سمیٹی ہے ان کا لائف سٹائل بہت لیوش ہے ان کے گھر میں پول ہے سینما ہے ریڈنگ روم اور بہت کچھ ہے جو آپ کو دکھانے کے لائک ہے تو آئیے آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں احمد تو آپ نے یہ دیکھ لیا یہ جو اردو پائنٹ والے ہیں انہوں نے وہ احمد طلحہ ان کا نام ہے یہ ایکٹر ہیں اور یہ ایکٹر کون ہے یہ ایکٹر سجاد غنی صاحب کے صاحبزادے ہیں سجاد غنی صاحب کون ہے یہ میں ایک ریٹائرڈ میجر ہیں ہمارے راجہ وسیم صاحب یہ بڑے سوشل میڈیا کے ایکٹویسٹ ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اسی میں یہ جو میں نے ویڈیو دکھائی ہے یہ آپ کے ساتھ جو شیئر کی ہے یہ ان کی ہے یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ صاحب کا کوارٹر ماسٹر جنرل اور کور کمانڈر کراچی سجاد غنی کو دو ارب اسی کروڑ رپے واپس کرنے کے احکامات کے ساتھ فوج سے نکالا گیا تھا اس کے بعد آج تک خاموشی ہے کہ یہ رقم قومی خزانے میں واپس آئی یا نہیں اب یہ صاحب چیئرمن وابڈہ ہیں لوٹی ہوئی رقم کی ایک جھلک دیکھے منسلکہ پوسٹ میں یہ پوسٹ میں نے آپ کو دکھا دی یہ احمد طلح صاحب ان کے صاحب زادے ہیں اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں آپ نے ان کا گھر دیکھا لیوش ہے تین اشاریہ تین اکڑ کے اوپر ہے اور ادھر آپ نے انڈین آرمی چیف کا گھر دیکھا جو زیادہ زیادہ ایک کنال یا دو ایک کنال کے اوپر ہے وہ جو گرواریا صاحب بتا رہے ہیں اور وہ چیرنج کر رہے ہیں کہ آپ پاکستانی یوٹیوبرز اور پاکستانی جو ہیں وہ ذرا جائیں اور اپنے جرنیلوں کے گھر جو ہیں ان کی لیوش لائف جو ہے وہ ذرا میڈیا کے اوپر لے کے آئیں یا کیمرے میں جو کیا کہتے ہیں فلمنگ کر کے یا جس کو اکس بند کہتے ہیں وہ کر کے ذرا ہمارے صرف شیئر کریں کہ آپ کی جرنیل کس لیول کی زندگی گزارتے ہیں تو یہ جو مطلب آپ نے دیکھ لیا یہ ایک مثال ہے اور مجھے سمجھ نہیں آرہی ویسے تو پاکستان میں کسی جرنیل اور جرنیل یا آپ کہلیں کہ طاقتور لوگ طاقتور لوگ جو ہیں وہ بدرے بقدرے جسہ اور حصہ کہ اگر آپ جرنیل رہے ہیں پاکستان میں تو آپ انٹیچبل ہیں اگر آپ کو کوئی ٹچ کرنے کی کوشش کرے گا قانون وہ ہو یا کسی وزیراعظم کی منشاہ ہو نہ وہ وزیراعظم رہے گا نہ وہ قانون رہے گا نہ وہ عدالت رہے گی اور یہ ہوا پریزم شرف صاحب کو جس عدالت نے سزائے موت سنائی تھی وہ عدالت ہی نہیں رہی عدالت ہی ختم کر دی گی اور جس وزیراعظم کے دور میں یہ مقدمہ چلا تھا وہ وزیراعظم آج بھی انگلینڈ میں بیٹھ کے پاکستان کا راستہ دیکھ رہا ہے آج بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں کس طرح اپنی جو ہے وہ واپسی کو ممکن بنائے لیکن اسے نہیں ہو پا رہا یہ ٹویٹ کسی عام شہری کا نہیں ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا سجاد غنی صاحب پہلا تو سوال یہ بنتا ہے کہ ایک بندہ جس کے اوپر دو ارب اسی کروڑ پے کی کرپشن کا الزام تھا اور فوج نے خود لگایا تھا وہ سرکاری عدے کے لیے موضوع کس طرح ہو گیا کیا یہ سلوک کسی سیول آدمی کے ساتھ ہو سکتا ہے کیا ایک باپ سے بیٹے سے ایک باپ نے ترخواہ نہیں لی اور وہ وزیر آزم تھا اس کو فارق کر دیا گیا ایک یعنی حساب لگائیں اس کو ہمیشہ کے لیے تاہیات ناہل قرار دے دیا گیا اور ایک جس نے کرپشن کی دو ارب اسی کروڑ روپے کی اس کو کہا گیا کہ پیسے واپس کرو اس کو چیئرمن وابڑا لگا دیا گیا سر یہ ملک کا بڑا گر کیسے نہیں ہوا ہم نے یہاں پر قانون کا مزاک اس طرح سے وڑایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو عمران خان صاحب اکثر کوٹ کیا کرتے ہیں لیکن اس پر انہوں نے بھی خیر کبھی عمل نہیں کیا ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو پاکستان بدلنے آیا تھا وہ پرانے پاکستان کا سب سے بڑا تھاگ نکلا تو وہ حدیث مبارکہ ہے کہ تم سے پہلے کی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ وہ ایک جرم کے اوپر غریب کو پکڑ دیتے تھے امیر کو چھوڑ دیتے تھے اور یہ آپ کے سامنے اس کی زندہ مثال سجاد گنی ہیں کوئی ان کو چیرمن پاکستان وابڈہ کے اوڈے سے ہٹا کے دکھائے سر وہ دنیا سے اٹھ جائے گا یہ اپنی سیٹ سے نہیں اٹھیں گے اور آپ بھول گئے ہیں آسم سلیم باجوا صاحب کو وہ پاکستان کے اندر دن دناتے پھر رہے ہیں اور مریب نواز صاحبہ کی تقریریں سنیں نواز شریف صاحب کی تکلیف میں جو تقریریں تھی کہ یہ یہ کیا ہے سر نڈے نوے کمپنیاں کوئی پوچھ سکا ان کو کہ یہ کیسے بن گئی آپ تو جناب مطلب ایک کور کمانڈر تھے دیفٹرنل جرنل تھے یہ سو کمپنیاں کس طرح بن گئی کوئی نہیں پوچھ سکتا وزیراعظم سے پوچھ سکتے ہیں کہ تمہارا جو دادا پڑ دادا بھٹو سے پوچھ سکتے ہیں بینزیر بھٹو سے پوچھ سکتے ہیں بلاول بھٹو سے پوچھ سکتے ہیں کہ جن کے جو خاندانی طور کے اوپر جو ہیں وہ میر کبیر لوگ تھے لارگانہ میں کتنے کتنے منٹ جو ہے ٹرین ان کی زمینوں کے اوپر دورتی ہے لیکن ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے ہم نواز شریف جس کے باپ کی لگائی ہوئی فیکٹری میں یعنی کہ سیونٹیز میں اس وقت کا ملک کا صدر جائے وہ دورہ کرتا ہے فورنڈ ڈیلیگیشنز آتے ہیں چین کے ڈیلیگیشنز آتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ وہ ایون فیلڈ کی تھو لیا یا تم تم کرپٹو اے دو اور پسی کروڑ کا کوئی نہیں پوچھے گا آسم سلیم باجوہ صاحب سے کوئی نہیں پوچھے گا جنرل باجوہ صاحب سے سابر مٹھو کی کرپشن کا کوئی نہیں پوچھے گا جنرل فیض میت سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم نے وہ ایک عورت کی جگہ کے اوپر جو قبضہ کیا تھا پھائی وہ قبضہ وہ جمی زمین وہ لوگ وہ کدھر ہے وہ گاڑیاں کدھر ہیں جو تم نے قبضے میں لے لی تھی ایک ریٹ کے دوران اور بھی بے ساب معاملاتیں ہزار داستان ہیں یہ ہزار داستان ہیں یہ تو میں نے خود سے کوئی بات نہیں کی راجہ وسیم صاحب ریٹائیڈ میجر ایک اور ریٹائیڈ میجر نے جناب علی وہ ہیں عادل راجہ صاحب آج کل یہ مجھے بھی بڑے برے لگتے ہیں لیکن انہوں نے یہ ایک ٹویٹ کیا ہے میں وہ ٹویٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ طویل ہے لیکن میں شیر ضروری کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں ہو سکتا ہے کہ غلط ہو لیکن جو یہ سجاد غنی آسم سلیم باجوہ کمر جعوید باجوہ جنرل پریز مشرف جن کی جائدات کے ابھی تک کوئی ٹھکانے نہیں ہیں کوئی پتا نہیں ہے کہ کہاں سے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے یہ تو ایک مثالیں ہیں چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں اختر اب درمان صاحب کی آل اولاد فیکٹریوں کی مالک کیسے بن گئی زیاؤل اک صاحب کی آل اولاد کے جو آزرائے آمدن ہیں وہ کیا ہیں اور یہ پھر پالیسی کیا ہوتی ہے میں پہلے آدھر راجہ صاحب کی نا بات بات میں کرتا ہوں سر یہ کنٹونمنٹس جو ہیں بہتر پاکستان میں اور پھر ڈی ایچ اے زلدہ سے ہیں فوجیوں سے بات کر کے ہم نے کچھ ریٹائیڈ عالی افسروں سے عالی فوجی افسروں سے پوچھا کہ یار یہ پلاتوں پلاتی والا کیا سین ہے تو ہمیں یہ جو پتا چلا میں وہ آپ کو پڑھ کے سنت ہوں کہ اس پالیسی کے تحت کوئی بھی افسر جو فوج میں کمیشن حاصل کرتا ہے اسے کمیشن کے ساتھ آرمی ہاؤزنگ فانڈیشن کی رکنیت بھی مل جاتی ہے جس کے لیے ہر افسر کو ایک لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اور بقایا رقم قسطوں میں تنخواہ سے کرتی رہتی ہے یہ یہ رکنیت لینے کا مطلب ہے کہ پندرہ سال کی سروس کے بعد ہر فوجی افسر ایک پلات کا اہل ہو جاتا ہے اور عموماً سروس کے پندرہ سال مکمل ہونے تک یہ افسر میجر کے رینک تک پہن جاتا ہے پھر پچیس سال کی سروس مکمل ہونے پر ہر افسر ایک اور پلات کا اہل ہو جاتا ہے یعنی کہ دو پلات اور اس دوران ہی افسر کرنل یا برگیڈیر کے عوضے تک پہن جاتا ہے اور اگر برگیڈیر رینک کا افسر وار کورس پاس کر لے تو وہ دو کمرشل یا کمرشل کمرشل پلانٹ اور ایک رہائشی پلانٹ کا حقدار ہو جاتا ہے لیکن اگر برگیڈیر رینگ کا افسر وار کورس پاس نہ کرے تو وہ ایک کمرشل اور دو رہائشی پلانٹوں کا حقدار ہو جاتا ہے اچھا جی تو اس کے بعد میجر جنرل پرموشن پر یہ افسر ایک اور رہائشی پلانٹ کا حقدار بن جاتا ہے جبکہ لیفٹین جنرل کے عوضے پر پرموشن کے ساتھ ہی یہ افسر مزید چار پلانٹوں کا اہل ہوتا ہے اگر لیفٹین جنرل کسی کور کی کمانٹ کر لے تو وہ دو کمرشل اور ایک رہائشی پلانٹ اور اگر کمانٹ نہ کی ہو تو دو رہائشی اور ایک کمرشل پلانٹ کا اہل ہوتا ہے جبکہ فوجی افسروں کی جو ذریعیز مینوں والا وہ علیہ دا سے چپٹر ہے یعنی کہ کم از کم تیرہ پلانٹ جو ہیں جن میں کوئی تین سے چار جو ہیں وہ کمرشل پلانٹ بھی ہوتے ہیں اور پلانٹوں کا سائز کیا ہوتا ہے یہ جرنیلوں جب جو جو آپ کی ترقی ہوتی جاتی ہے آپ کے پلانٹوں کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے اور پریز مشرف صاحب نے تو وہ جو ہوتا نہیں کہ سائننگ کہ جی کہ میں چیف آف آرمی سٹاف سے اگلے عدے پر جا رہا ہوں یعنی چھوڑ رہا ہوں اور یہ کمانٹ جو ہے وہ نئے آرمی چیف کے سپرد کر رہا ہوں سائننگ سیرمنی پاور ٹرانسفر یا کمانٹ ٹرانسفر کی جو سائننگ سیرمنی ہے سوری یہ چمکا وجہ تھا بطی چلے گی وہ بھی اس ویلاگ کا بوجھ نہیں برداشت کر پائی تو خیر وہ جو ہے اس پہ بھی ایک پلانٹ اور پریز مشرف صاحب نے خود کو یہ پلانٹ ایک اور دے دیا تھا پھر وہ کیانی صاحب نے آکے واپس کیا تھا یہ والا قانون تو خیر میں جو راجہ عادل صاحب کا ٹویٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں یہ بہت انڈین آرمی کے ساتھ ہے چونکہ ہم کمپیریزن ڈراغ کر رہے ہیں تو آج کی خبر ہے تو میں راجہ عادل صاحب کا جو ہے دو مئی والا ٹویٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ پاکستان کا بیڑا غرق پاک فوج کے ٹونیوں نے اس وقت کیا جب میرڈ دیانتداری اور فرس چناسی کی جگہ بینیفٹ شخص شخصی وفاداری اور گروپ بندی نے لے لی اس غریب ملک کے جرنیلوں کا آفیشل بینیفٹ پیکج ڈیڑھ عرب فیکس لیفٹینن جرنل اور ایک عرب فیکس میجر جرنل کے لیے ہے جو پراپر گھنڈا کر رہے ہیں میں اس کے اوپر آپ کان مت دھریں کہ جی کہ وہ پروفیشنلزم ختم ہو گیا ہے میرٹ کی جگہ کے اوپر شخصی وفاداری اور گروپ بندی آگئی ہے آپ فوکس کیجئے کہ ان کا آفیشل بینیفٹ جو ہے وہ باقی بڑا لمبا ہے میں وہ پراپر گھنڈا کا حصہ نہیں بننا چاہتا میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ایک لیفٹینن جرنل جو ہے اس کا جو آفیشل بینیفٹ پیکج ہے وہ ڈیڑھ عرب فیکس ہے اور میجر جرنل کا جو پیکج ہے وہ ایک عرب فیکس ہے اور فور سٹار جرنلوں کا وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا تو سر بات اتنی سی ہے کہ یہ ملک جو ہے سر یہ تھک چکا ہے میں بہت زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا یہ اس ملک کے اوپر اب ہمیں رحم کرنا پڑے گا اس ملک کے جو عوام ہیں ان کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو اپنی نمائندگی کا حق ادا کرنا پڑے گا اس ملک کو اگر چلانا ہے تو اب یہ اس طرح اس کا چلنا بڑا مشکل ہے پاکستان کی اکانمی کا بیڑا غرق سر پاکستان کی اکانمی کا بیڑا غرق اس وجہ سے ہے کہ ہم نے کرزے بے شمار لیے ہیں اور ان کرزوں کو ہم نے کھایا پیا حضم بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک ایٹم بم ایک بڑی موٹر ویڈ دو تین ائرپورٹ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اگر کچھ ہے تو بتا دیں نہ ہم سائنس میں آگے نہ ٹکنالوجی میں آگے نہ ہماری کوئی ایڈوکیشن نہ ہماری کوئی ہیومن انڈیکس کا کوئی لیول مطلب تباہی پھر گئی ہے نہ ہماری کوئی اکانمی تو پاکستان جو ہے وہ لوٹ مار اسی طرح کی ہے کہ جس کا جتنا بس چلتا ہے اتنا اس کا حصہ ہے تو اور یہ جو میں نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں یہ کرپشن نہیں ہے کرپشن اس کے علاوہ ہے یہ اس کو دنیا کی جو محضب اقوام ہیں جو محضب اور ایڈوانس سٹیٹس ہیں وہاں پر اس کو انسٹیوشنلائز کرپشن کہتے ہیں کہ ادھارہ جاتی کرپشن کے جس کو آپ نے ایک لیگل کور دے دیا اور جس طرح ہمارے راکینہ اسمبلی ہوتے ہیں وہ خود ہی بیٹھتے ہیں خود ہی اپنی تنہائیں بڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ ان کی تنہائی جو ہے وہ ان کے موں میں زیرہ ہے پاکستان کے دیگر طاقتور طبقے ہیں ان کے مقابلے میں ایک لاکھ اٹھا سٹھ ہزار کل خجاسف صاحب بتا رہے تھے پرکس جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہیں ان کے نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن سر مطلب جو بیٹھ کے آپ بھی کر لو فیصلہ اسی طرح یہ ہوا ہے تنہامہ ودی جا رہی ہے اور انسٹیوشنلائز کر لی گئی ہے کہ جی کہ مطلب عام آدمی کے مقابلے میں آپ نے بینیفٹس پیکج جو ہے پرکس کا پیکج جو ہے وہ لیگلی اتنا کہ وہ ہائی کر لیا ہے کہ پلارٹ ملے گا اتنا پلارٹ ملے گا اتنے پیسے ملیں گے یہ یہ ملے گا یہ سر لیگل ہے دنیا اس کو بھی کرپشن کی ہی ایک قسم کہتی ہے انسٹیوشنلائز کرپشن انسٹیوشنلائز کرپشن لیکن باقی کرپشن الہدہ سے ہے جس کے اوپر اس کے اوپر تو کوئی گریفت نہیں ہے آپ قانون ختم کر دیں یہ بھی ختم ہو جائے گی لیکن جو کرپشن کی داستہ نہیں یہاں پر مشہور ہیں آسم سلیم باجوا صاحب جو فرما کر گئے ہیں جنرل باجوا صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے میں اپنا آڈٹ دوں گا میں نے اتنی سے لے کے اتنی تنخواہ میں کتنا گزارا کیا میرے ساسے کس طرح بنے میں آڈٹ دوں گا کرواؤں گا اپنا آڈٹ قوم کے سامنے پیش کروں گا یہ عربوں روپے اور کسی سرکاری ملازم کے کیوں نہیں بنتے ہیں یا یہ عربوں روپے جو ہیں وہ ایک عام جو بزنس ایک کرنے والا آدمی اس کے کیوں نہیں بنتے تو سر یہ پاکستان کے ساتھ ہم بہت بڑا ظلم کر گئے ہیں اور پاکستان کے طاقتور ترین لوگ پاکستان کی ریاست کے ملازم سر انہوں نے پاکستان کی قوم کے پیسے کے اوپر اپنا ہاتھ ساف کیا ہے نہ صرف قوم کوئی قوم کے پیسے کے اوپر اپنا ہاتھ ساف کیا ہے بلکہ اس کی کمر توڑ دی ہے اس کی اوپر کرز اتنا لاد دیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ملک کی قبر اتنی دوری ہو گئی ہے کہ اس سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہم کبھی کشکول پکڑ کے دوڑ کے جاتے آئی ایمیف کے آئی ایمیف کے پاس وہ میں ٹھوڑا گھراتا ہے کبھی ہم سعودی عرب کے پاس جاتے ہیں ہماری اوقات جو ہے وہ سر فقیروں سے بدتر ہو گئی ہے اس قوم کا قصور کیا ہے محبت محبت کی اتنی بڑی سزا نہیں ہونی چاہیے قوم کو پہلے جاگنا پڑے گا اور اس کے نمائندوں کو ان سے پہلے نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی پھل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ